ویسٹ انڈیز ویمنز ایک رکے ٹیم ون ڈے اور سیفر کی سیریز کھیلنے کے لیے پاکستان کے دورے پر لاہور پہنچ گئی مہمان ٹیم اپنے دورے کے دوران تین میچز پر مشتمل ون ڈے اور سیفر کی سیریز کھیلے گی جس میں پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے علاوہ تھائلینڈ کی ایموجنگ ٹیم بھی شامل ہوگی ویسٹ انڈیز ویمنز اے ٹیم جمعیرات سے نیشنل کرکیٹ اکیڈمی لاہور میں ٹریننگ کا آغاز کرے گی شیڈیول کے مطابق پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان پہلا ون ڈے 24 اکتوبر کو کھیلا جائے گا جبکہ دوسرا میچ 26 اکتوبر اور سیریز کا آخری اور تیسرا میچ 29 اکتوبر کو ہوگا حال رہے کہ دونوں ٹیموں کے درمیان ون ڈے سیریز کے تینوں میچز لاہور میں کھیلے جائیں گے سیفر کی ٹی ٹوئنٹی سیریز کا آغاز تین نویمبر کو ہوگا اور پہلا میچ پاکستان اے اور ویسٹ انڈیز کے درمیان ہوگا یہ پہلا موقع ہے کہ خواتین ایمورجنگ اور اے ٹیمیں پاکستان کا دورہ کریں گی جبکہ پاکستان انڈر نائنٹین ویمنز ٹیم آئندہ سال جنوری میں بنگلہ دیش میں سیفر کی ٹی ٹوئنٹی سیریز کھیلے گی جس میں تیسری ٹیم سری لنکا انڈر نائنٹین ہوگی ویمنز کرکٹ کی سربراہ تانیا ملک کا کہنا ہے کہ خواتین کرکٹ دنیا بھر میں تیزی سے بڑھ رہی ہے اور پاکستان کی خواتین ٹیم بھی اسی سلسلے میں بہت زیادہ متحرک ہے ہم نے حال ہی میں جنوبی افریقہ کی ٹیم کی مذبانی کی ہے اور اب ویسٹ انڈیز اور تھائیلنڈ کی خواتین ٹیموں کو خوش آمدید کہتے ہیں یہ سیریز نہ صرف کھلاریوں کی مہارت میں اضافہ کا سبب بنے گی اور ہماری زیادہ سے زیادہ لڑکیوں کو اپنے خواب کی تکمیل کے مواقع ملیں گے بلکہ خواتین کرکٹ کے دھانچے کے سلسلے میں ہونے والی کوششوں کی بھی حوصلہ افضائی ہوگی دوسری جانی پاکستان کرکٹ بورڈ نے ویسٹ انڈیز ویمنز اے اور تھائیلنڈ ویمن ایمرجنگ کے خلاف سیریز کے لیے میچ آفیشلز کے ناموں کا اعلان کر دیا پاکستان ویمنز اے ٹیم ویسٹ انڈیز اے کے خلاف ونڈے سیریز اور تھائیلنڈ ایمرجنگ کے خلاف ٹی ٹوئنٹی سیریز کھلے گی اس کے علاوہ تینوں ٹیموں کے درمیان سیفر کی ٹی ٹوئنٹی سیریز بھی کھلی جائے گی جن میچ آفیشلز کے ناموں کا اعلان کیا گیا ہے ان میں پی سی بی اور آئی سی سی کے انٹرناشنل پینل امپائرز راشد ریاض اور فیصل افریدی اور پی سی بی آئی سی سی کے انٹرناشنل میچ ریفری محمد جاوید بھی شامل ہیں